شہباز بھائی سے ہم بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ شہباز بھائی ایسا کیوں ہو گیا اسلام علیکم شہباز بھائی کیا حال چلے ٹھیک تھا میرا ایک دو اور ساتھ دو اور سے میرے منشن کیا کہ جسے میں نے کام کروایا اس کے پاس چلے گا میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی گئر انٹیکرٹر اس میں انستار ہو جائے گا جب انہوں نے کیا تو ان سے فٹ ہی نہیں ہو وہ کہتے جی باہی لگ گیا پھر جب میں نے ان کو کہا یہ اندر فٹ ہوتا ہے میں نے ان کو ایک ویڈیو دکھائی کہ اس میں ہوتا ہے تو انہوں نے صاف جعب دیا جی یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا تو جی یہ صرف دو تین سو روپے بچانے کی خاطر میں ان کے پاس گیا لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ان سے فٹی نہیں جی میں نے بڑے شوق سے یہ بائک رکھی تھی تو میں الیکٹریشن کا کام کروانے کسی بندے کے پاس چلا گیا تو اس نے جی اس کی لائٹ لگائی ہیں لائٹ کے بعد اس کا بیل لگائی تھی کہ انڈیگیٹر بیل اور گیر انڈیگیٹر اس نے میرے بڑی تسلیح دی گی کہ میں بڑا کاری کرنوں لیکٹریشن کا میں اس کو گیر انڈیگیٹر آپ کے میٹر میں فٹ کر کر دوں گا میں بڑا مطمئن ہو گیا باتوں سے میں نے کہا جی چلے بسم اللہ کریں شروع کام تو انہوں نے کہا جب اس کو کھول لیا ہے اس کو سارا کھولا ہے میٹر شیٹر تو اس سے دوبارہ وہ فٹی نہیں ہو جو گیر انڈیگیٹر انڈیگیٹر نے انسٹال کرنا تھا میرے سے بات کر کے کہ ہم اس کے اندر فٹ کریں گے وہ ان سے اندر فٹ نہیں ہوا انہوں نے کہا جی یہ باہر ہی لگتا ہے یہ باہر ہی لگے گا مجھے غلط گائیڈ کر کے پھر انہوں نے کہا جی کہ اب یہ جو ہے اندر انسٹال ہوئی نہیں سکتا نہ کوئی کر سکتا ہے انہوں نے مجھ سے دو دن کا ٹائم لیا یہ پھر ایک بہت بڑے الیکٹریشن کے پاس یہ ان سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا انہوں نے بھی وہ کٹنگ کر کے اس کو لگا دیا لیکن فٹنگ نہیں ہوا خراب کر دیا تو میں بڑا پریشان ہو گیا ان کی ایک کارنامے سے کہ ان کو کام نہیں آتا تو مجھے جواب دے دیتے سر یہ میرے بڑی پریشانی بن گی کہ میری ساری بائک کو انہوں نے خراب کر دی اب تو نہ آئی یہ سلف پہ چل رہی ہے نہ اس کا کوئی گیر انڈیگیٹر کھائے سکرم ہوا ہے لائٹیں بھی نہیں چل رہی یہ سارا کچھ بند ہے کہاں پہ بند ہو یہ بائک ہوا کیا یہ سر میں نکلا تھا اپنی فیملی کے ساتھ ٹور پہ بائک جو تھی ٹھک پہ سٹارٹ ہو تو گئی جب رستے میں ہم گئے باٹا فیکٹری پہ یہ بند ہو گئی اس کے بعد یہ سٹارٹ نہیں ہو پھر میں نے اس مکانک کو فون کیا جس نے یہ کام کیا جو کہتے ہیں جی اس کا کوئی فیوز اڑ گیا تو آپ ہمارے پاس لائیں لیکن میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں ان کے پاس جاؤں دوبارہ میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ ان کو ہاتھ لگانے دوں بائک کو سن نیو بائک ہے نیو بائک ہے انہوں نے برا ہاتھ کر دیا اچھا جی یہ والی ویڈیو جو آج بن رہی ہے یہ والی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ میں آج بھی ابھی بھی ان بندوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جن بندوں کے پاس یہ شہباد بائکے تھے اپنی بائک لے کے وہ کہتے ہیں نی پنجابی میں پولیس آلے اندھر پیٹی پر آؤں دے ہیں تو بھئی وہ میرے پیٹی پر آئیں میرے الیکٹیشن مکینک بھائی ہیں کمیونٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ میری کمیونٹی کے لوگ ہیں لیکن میں صرف ویڈیو بنا کے ان کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو آپ لوگ جو ہے صرف تنقید کر کے دوسرے بندے پہ اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش نہ کریں ایسا یقین کریں میں آپ سے بڑی فیلڈ کا بندہ ہوں میں کار کے فیلڈ کا بندہ ہوں گارڈیو کی فیلڈ کا اور الحمدللہ گارڈیو کے کام میں بھی الحمدللہ اچھے خاطب اللہ کا شکر نولیج ہے اور بائیک کے کام میں بھی اللہ کا شکر ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گارڈیو کے فیلڈ بائیک کی فیلڈ سے بہت بڑی ہے میں نے گارڈیو کی فیلڈ میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ صرف تنقید کر کے دوسرے کو نیچہ دکھا کے خود کو سپیریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یقین گھریں وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں تو بھائی کی فیلڈ تو چھوٹی سی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اب گارڈوں کے فیلڈ میں جو بندہ دوسرے کو نیچہ دکھا کے اوپر جانے کی کوشش کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اب گارڈوں کے فیلڈ میں کیسے ہو جائیں گے اتنی سے فیلڈ ہے گاڑی کی فیلڈ کے آگے اس میں پرافٹ و مارجن بھی اتنا سائج بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے میری مطلب کے دل کے دروازے کھلے ہیں آپ لوگ جب بھی میرے پاس آئیں آپ لوگوں کو دیکھیں ہم لوگ ایک جو اسرے سے اسلام مشورہ کر کے چلتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ دوسرے سے اسلام مشورہ نہیں کرتا خدا جانتا ہے مجھے بہت سارے بہت سارے میکینکس اور بہت سارے لیکٹریسنز کی کولز آتی ہیں پرسنل کہ یار فلانی تار کا کیا ہے فلانی کا کیا ہے میں ان کو اس حساب سے گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ لوگ بھی جب چاہے دل چاہے میرے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا ہے کچھ پوچھنا ہے کچھ بتانا ہے جب مرضی حاضروں جناب کول کریں آپ کی کول رسیب کروں گا آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے لیکن کسی تیسرے بندے سے شیئر نہیں کروں گا کہ بھئی اس بندے نے مجھے کول کی تھی میری موبائل میں بہت سارے ایسے مانے گرامے مکینکون کے نمبر سالحمدللہ میرے پاس مجھے کولز آتی ہیں لیکن میں نے کبھی تیسرے بندے سے شیئر نہیں کیا گیا فلانے نے بھی مجھے کول کیا فلانے نے بھی کیا یہ کام کا گیم کا حصہ ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے سلام مشورہ کرتے ہو میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں مختلف طرح کا کام ہوا ہوتا ہے تو میں دیکھ کے کام میں یہ کہتا ہوں کہ یار میں اس بندے سے ہیپی ہوں گا اس نے کوشش تو کی اس نے بائک کو دیکھتے یہ نہیں کہا کہ میں اس بائک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں اس کا کام نہیں کرتا آپ اسے آگے لے جائیں میں نہیں کروں گا میں ہر اس بندے کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا یا برا کام ہونا بات کی بات ہے ایک کوشش تو کی کوشش کرنے سے ہی انسان کامیاب ہوتا ہے تو میرے بھائیو تمام الیکٹریشنز تمام مکینک اور تمام جو ہے جو کسمرز ہیں جو مختلف بائکس والے اونرز ہیں تمام سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیو نکالوں سے ہوشیار رہیں مارکٹ میں آج کل آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو صرف باتو سے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کام سے نہیں کر سکیں گے تو آپ لوگوں نے ایسے لوگوں سے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یہ آپ لوگ ہی جانتے ہیں اور میرے سے بھی بہت اچھا کام کرنے والے مارکٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ لوگوں کی نظروں تک نہیں پہنچے ہوں گے کیونکہ میں خود ابھی ایک طالب علم ہوں میں خود ابھی کام سیکھ رہا ہوں میں کبھی بھی خود کو اس لیول پر نہیں سمجھ تک میں کس اصطاد یا یہ یا وہ نہیں میرے جو سادے موترے میں اس وقت یو اے میں بیٹھے ہوئے یو اے میں کام کر رہے ہیں وہ وہ بھی سٹیل ابھی تک خود کو ایک طالب علم کہتے ہیں تو بھئی میں خود بھی خود کو ایک طالب علم کہتا ہوں میں ابھی کام سیکھ رہا ہوں اور ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہوں ان تمام لوگوں کو پہچاننا کیسے ہے یہ آپ لوگوں پر منحصر ہے کہ آپ لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے جو لوگ صرف باتیں کہ سکتے ہیں اور خود کو کہیں گے کہ ہم تو بڑے اصطاد ہیں بھئی ان تمام لوگوں سے جن سے یہ بائک ہو کہایے پھر بھی سینٹر جینین جگہ پہ وہ گیری نگٹر نہیں لگا سکے ان تمام لوگوں کو بھئی میں اصطاد کہہ دیتا ہوں اور خود کو میں طالب علم کہہ دیتا ہوں کبھی میں ایک طالب علم ہوں ان تمام لوگوں سے بھی میں کم جانتا ہوں جن سے ابھی یہ بائک ہو کہایے وہ نہیں کر سکے تو خیر اس طرح کی بہت سارے واقعات آتے رہتے ہیں میں کبھی ویڈیو نہیں بناتا ہوں یہ والی ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا فیصلہ کرنے میں کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو کہ جو بندہ آپ دیکھیں نا آپ کو اگر بندہ پہچاننا ہے نا بندے کا ذرق پہچاننا ہے آپ اس کے سامنے جا کے کسی دوسرے مکینکیاں لیکٹیشن کا نام لے لیں اگر تو وہ گالی گلوچ یا اس کو بھورا بلا کہنا شروع ہو گیا تو ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ وہ بندہ آپ کو کام اچھا نہیں کر کے دے سکے گا ہاں اگر وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ ہاں یار وہ بندہ اچھا ہے اور اچھی الفاظ میں یاد کرے تو پہچان لیجئے گا کہ وہ بندہ کیسا ہے اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ تمام لوگ جو مجھے بورا بلا کہتے تھے یقیناً اب میرے بارے میں لوگوں کے سامنے اچھی الفاظ اس لئے بیان کریں گے کہ میں نے یہ بات کہہ دیئے جو دوسروں کو بورا بلا کہے گا وہ یقیناً آپ کو باتوں سے مطمئن کر سکے گا کام سے نہیں تو اب انشاءاللہ چینج آئے گا اب یہ لوگ دیکھو اس طرح اگر آپ کرو گے بورا بلا دوسروں کو نہیں کہو گئے تو میرے بھئیو آپ لوگ گیبر سے بچ جاؤ گے آپ لوگ چکلی سے بچ جاؤ گے ٹھیک ہے آپ لوگ گناہ سے بچ جاؤ گے تو اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ گناہ سے بچ جاتے ہو تو بھئی یہ بھی میں سمجھوں گا کہ میری ایک اچھی کاوی تھی جس میں میں کامیاب ہو گیا تو چلیں اب اس بائک کا میں کام سٹارٹ کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس وقت کیا کیا گیا ہے اور بس باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کو لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی پہلے ہی میرا کہال ہے یہ ویڈیو دس پندرہ منٹ کی بن چکی ہوگی تو اس بائک کو کھولتے ہیں اس بائک کا کام دیکھتے ہیں تو دوستو کام فائنلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس بائک کا یہ رہی شہباز بھئی اور یہ رہی ان کی بائک یہ دیکھیں گیر انڈیکیٹر اسی بائک میں لگ گیا ہے جس بائک کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بھئی یہ ناممکن ہے میٹر کے اندر گیر انڈیکیٹر نہیں لگ سکتا تو یہ آپ دیکھیں اس کے اندر ہی اس کی فٹنگ ہے چک کریں آپ یہ دیکھیں پانچوہ گیر لگ گیا ہے اور بائک ابھی بھی بلکل کھڑی ہے سپیٹ میں نہیں چل رہی تو کام الحمدللہ اس بائک کا ہو گیا ہے کمپلیٹ ہی ہے گیر انڈیکیٹر کی بات کریں تو یہ تو میں تقریباً کوئی ڈیڑھ سال سے لگا رہا ہوں اور ڈیڑھ سال سے ہی ایسی فنسنگ میں لگ رہا ہے لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھ کے لگانا شروع کیا ہے کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ہیپی ہوں کہ چلو یار میرے بھائی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ اس کو پراپر لگانا شروع کر دیں گے تو شہباز بھائی اب آپ نے پریشانی ہونا جو پریشانی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے پریشانی گیر انڈیکیٹر بھی اسی جگہ پہ لگ گیا ہے سارا کچھ ہو گیا ہے تو کیا بتائیں آپ اسی کا آپ کو کہا گیا تھا چلیں جی بہت شکریہ شہباز بھائی اور انشاءاللہ گیر انڈیکیٹر اسی طرح سے ہی لگے گا اور فیوچر میں بھی اسی طرح سے لگے گا تو دوستو ٹھیک ہے میں ویڈیو کو یہی پہن کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہوں گا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں میں دیں کسی غلوریو محلا پہ